منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل نمسکار آداب سچری اکال دوستو ہم لوگوں نے کافی نسخے اور ٹوٹکے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے چینل پہ کیس سجن نے کہا کہ انہوں نے یہ سارے نسخے ٹرائے کیے ہیں لیکن ان کو ریلیف نہیں ملا ان کی بیٹی کو انسلین لگتا ہے چھوٹی عمر کی بیٹی ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ سب ٹرائے کیا لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارے ٹرائے کیے ہیں کچھ ٹرائے کیے ہوں گے اب دیکھئے جو ایکسٹریم سیچویشن ہوتی ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو امرجنسی سٹیپس تو لینے پڑیں گے لیکن یہ اگر آپ کی ڈیابیٹک کی انیشل سٹیج ہے یا تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہے تو اس میں تو نشی طلب سے یہ لاب آپ کو دیتے ہیں اور یہ بسیلی لائف سٹائل ہے کہ کس طرح سے آپ چینج کریں اپنے لائف سٹائل کو تو اس میں یہ چیزیں ایڈ کریں اپنے کھانے میں ایڈ کریں جیسے کچھ نے انہوں نے لکھا کہ ان کو لاب ہوا ہے اب پنجابی کے قاوت ہے کسے نوما معافق کسے نوما وادی یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ توٹکے ہیں یہ نسکے ہیں یہ سب کے لیے کام کریں گے لیکن کچھ کے لیے کام نہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ کے لیے کام کرتے ہیں اور اگر انہوں نے کام نہ کیا ہوتا تو ہم کوئی شیئریں نہیں کرتے ہم کو جب کوئی آدمی بتاتا ہے کہ مجھے اس سے لاب ہوا تو ہم یہ شیئر کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو اس سے لاب نہیں ہوا کچھ لوگوں نے کہا ان کو لاب ہوا اب اس کا کیا حل ہے بتائیے مجھے اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں ہے ہاں آپ ٹرائے کریں کیونکہ اس کا کوئی پرمننٹ علاج تو ہے نہیں شگر کا لیکن اگر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے تو گریٹ اگر نہیں ملتا تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہاں کچھ نہ کچھ لاب آپ کو ملے ہو سکتا ہے کہ وہ ریزسٹ نہ ہو ایسا ریزسٹر نہ ہو کہ بھئی بہت کافی لاب ہو گیا ہے جیسے ہم لوگوں نے نابی کے بارے میں ایک ویڈیو ڈالا تھا تو لادی جی ان کی ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ ان کو لادی بابا نہ کہیں لادی پاجی کہیں تو ان کو اچھا لگے گا ان کو بہت لوگوں نے فون کیے سوہوں کی دادات میں فون آیا ان کو دنیا بر سے اور بہت لوگوں کو ریلیف ہی ملا لیکن جیسے میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ اس کا اثر پڑتا ہے کئی جگہوں پر اس کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو نابی کی سمجھ سے آئے لیکن کسی چیز نے پیٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے یہ کئی بار ہوا تو جب لادی بھائی وہاں سے منتر پڑتے ہیں تو ان کے اوپر الٹا سر ہوا ان کا سر پکڑ لیا تو ان کو یہ سندے ہوا جب میرے پاس یہاں آئے تھے وہ کچھ دن پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے تو پھر دیر دیرے یہ نتیجے پہنچے کہ اس آدمی نے جس نے کہا کہ مجھے نابی کی سمجھ سے آئے ایکشلی اس کے پیٹ کو پکڑا ہوا ہوگا اس کو سمجھ سے کوئی اور تھی اوپری ہوا کی تھی اور انہوں نے یہاں سے منتر مارا تو اس چیز کو ہٹنا پڑا اور جب اس کو ہٹنا پڑا تو اس نے پلٹ کے ان کے اوپر اٹیک کیا کہ یہ کون مارا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کھل کے بات کرتے ہیں فون کے اوپر میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بینہ بتائے چپ چاپ جب کسی کے پاس جاتے تھے علاج کے لیے تو بہت گپ تروپ سے جاتے تھے کیونکہ جو میاں جی جو میں نے کہا کہ میں وہ فلم جو ایک ڈاکومنٹری فلم شروع کروں گا اپیسوڈک ہوگی وہ سیریل ہوگا وہ بیانڈ لوجک ترک سے پرے بھوتوں کی دنیا کی بارے میں پریتوں کی دنیا کی بارے میں تو وہ میاں جی کے پاس بہت ساری ایسے لوگ آتے تھے مریض جن کے اندر سے وہ بھوت بھاگ جاتے تھے پہلے جب وہاں پہنچتے تھے تو ان کا ایک مین گیٹ ہے تو وہیں سے باہت نکل جائے تو اس کا سایہ رہ جاتا تو وہ بولتا تھا اور بہت وسپر کر کے بولتا تھا بڑا ڈراؤنا محول تھا کہ وہ جو وہ تو بھاگ گیا تو میں ہوں سایہ تو وہ پوچھتے تھے کیوں بھاگ گیا کہنا یہاں پکڑ لوگے تم اس لئے چھوڑ کے بھاگ گیا تو کئی بار یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ میں اور جب باہت نکلتا وہاں سے آدمی پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو یہ بڑا بھینکر اور رچتر معاملہ ہے یہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آسکتا ہے جو بہت سائنٹیفک اور لوجیکل باتیں کرتے ہیں ترکور کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آنے والا لیکن جستاں لاغے سو ہی جانے جتنے ہم کو فون آتے ہیں ایک سجن بیچ میں لگ گئے تھے بڑی بڑی فلسپی جھڑ دیں امن دیپ یا نمن دیپ ان کا نام ہے کچھ مجھے نام میں بھول گیا ہوں تو انہوں نے میں نے ان کا نمبر شیئر کر دیا تو انہوں نے لکھا بھی کمنٹ کیا یہ this is not right ارے بھائی آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فلسپی کی ہم کو بھی معلوم ہے ہم گرن صاحب کو مانتے ہیں ہم گربانی کو مانتے ہیں گرنانوں کو مانتے ہیں لیکن جب لوگ رو رو کے پیٹ پیٹ کے چلا چلا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کر چکے ہیں ہم کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا ایڈیشنل سپورٹ کے لیے طریقہ آپ نہ سکتے ہیں آپ یہ اتارا کر سکتے ہیں بھائی جب کوئی ریلیف نہیں ملا یا تو آپ ان کو بتائیے نا طریقہ تو میں نے ان کا نمبر دیا کہ یہ نمبر ہم نے دے دیا ہے آپ ان سے بات کریے آپ کو گربانی سے آپ نے کیسے ایسی چیزوں سے ریلیف حاصل کرنا آپ کو بتائیں گے تو انہوں نے کہا میرا نمبر مت شیئر کریے بھائی ہم کو تو دن رات فون آتے ہیں میسیج آتے ہیں مطلب اتنے میسیج آتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ویٹس اپ کیا کریں میسیج کریں یا میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیں کیونکہ ایک کال پہ اگر آپ کو ایسی چیزیں تنگ کر رہی ہیں تو وہ ہم کو بھی تنگ کرتی ہیں ہم ایشور کا نام جبتے ہیں پارٹ کرتے ہیں ہماری تھوڑی بہت سرکشہ ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی صدیہ یا شکتیہ نہیں ہیں وہ لوگ بڑے صد پروش ہوتے ہیں جو آپ کا بھلا کریں گے یا اپنے آپ کو بچا سکیں گے تو ہم کو ڈیمیج ہوتا ہے ہمارے اوپر وزم پڑتا ہے بھار پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں اور مجھے کئی ماہ پروشوں نے بتایا ہے کہ آپ یہ بند کریے آپ یہ روکیے کیا کر رہے ہیں آپ آپ کا نقصان ہوگا آپ کا خزانہ خالی ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو آپ جو یہ طریقے بتاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر ڈالیں گی اور ڈالا ہے ہم پریشان رہے ہیں بچ میں پھر ایشور کا نام جبتے ہیں پارٹ کرتے ہیں تو رلیف مل جاتا ہے تو اس لیے ایک تو اس کو گوپنی رکھیں آپ اتنا کھل کے بات مت کریں کیونکہ وہ آپ کی چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں اب یہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو ٹوٹکے ہیں یا جو نسکے ہیں یہ ٹرائل ہے ٹرائل این ایرر ہوتا ہے ڈیسپریشن ہے کہ کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جیسے میں نے کسی کو کوئی ڈیسپریر تھا میں نے بتا دیا وہاں اس کو تھوڑا رلیف مل گیا تو یہ ایک آپ کو رلیف مل جائے اس کے لیے ہے ہو سکتا ہے نہ ملے لیکن نقصان کوئی نہیں ہے آپ کر لیں اگر نیگٹیو انرجی ہوگی تو اس میں چلی جائے گی ایک سچا نے لکھا کہ یہ تو پاہ میں آپ سے اسیمت ہوں ایک نے یہ بکواس لکھا تو مجھے بڑی ارانی ہوتی ہے کہ لوگ یا تو پورا ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں ایک دم سے ان کو جلدی ہوتی ہے کومنٹ لکھنے کی اور بکواس صدق کرنے کی ڈھونگی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھنے لگتے ہیں تو پورا ویڈیو شاہ دیکھتے بھی نہیں ہیں بھر تھوڑا بہت دیکھا اور اپنا اپنی نے منعا اور داگ دیا یہ مرختہ ہے یہ سنکینتہ ہے تو اس نے کہا کیا پانی میں ڈلواتے ہیں یہ تو پاہ پاہ وہاں کسی اور کو پکڑ لے گا نہیں بھائی پانی میں وہ پاور ہے جیسے پانی میں ریسپٹیوٹی بہت ہے پانی ان کو گرین کر لیتا خواجہ ہیں جلدیو ہیں آپ نے وہاں چھوڑ دیا اور مان لیجئے ایک منٹ کے لیے کہ اس نے کسی اور کو جا کے پکڑنا ہے عیشور نے یہ سارا اس کے حکم میں ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کیا پہلی بات تو آدمی کرے نہیں پائے گا اگر اس کو پتا لگا کہیں سے وہ کر پایا ہے اس کو ریلیف ملنا اس کے بھاگے میں ہوگا تو وہ کر پائے گا یا اس میں کوئی غلطی کر دے گا تو وہ سرین چڑے گا ایک لیڈی اس کو بتایا تھا کانپور میں وہ کرنے گئی ہزبن وائی دونوں گئے کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ جو ناریل تھا اور جو پوٹلی تھی جس میں چنے اور لڈو تھے وہ وہ ندی کے اندر گئے ہی نہیں اور وہ مجھے کہنے لیے ایک باکس پتہ نہیں کہاں سے آیا وہ اس باکس میں گئے کہ اب اس کا کیا کریں میں نے کہاں دوبارہ کریے کئی بار ایسا شکتشالی معاملہ ہوتا ہے پتی سے ہو گیا پتی سے نہیں ہوا تو وہ حیران اس بات پہ تھی کہ دونوں نے ڈالا پتی کا تو اس کے اندر پڑ گیا پت نہیں کہاں اس کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے کیا ہوا ہے کوئی تنتر منتر تو وہ اس کے اندر گرے نہیں اب اس کے اتارہ ہے ناریل سمبولائزز ہیڈ عام طور پر جب کسی کو کرتے ہیں کس کو مارنے کے لیے تو آپ نے جب اتارہ کیا ناریل اوپر سے گھما کے اور ساتھ میں لڈو اور چنے ان کی اپنی ریلیونس ہے تو آپ نے ایک طرح سے سر دے دیا تو وہ جو شکتیاں ہیں جو بلیک میجک ہے یا جو بھی کس نے کیا ہوا ہے یہ سیمبولیکلی آپ نے سر دے دیا یعنی آپ نے ناریل وہاں پر ڈال دیا پرواہ کر دیا تو آپ کا اس سے کچھ ریلیف ملنا سوابھاوک ہے یا بچاؤ ہونا سوابھاوک ہے اس لیے ہفتے میں پندہ دن میں ایک بار کر لینا چاہیے ایسا میرا کہنا ہے تاکہ آپ کو ٹکاؤ آئے آپ نام جب سکیں آپ اس لیول پر اوپر پہنچ سکیں پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی میں بار بار کہتا ہوں تو انیشلی آپ کو تو جپنے میں دے رہے ہیں اور اگر پانی میں ڈال دیا اور کہیں کسی کو اس نے جا کے پکڑنا بھی ہوا تو وہ بھی بھاگے کا حصہ حکم کا حصہ مالک کے کیونکہ اس نے تو نشانہ لگا گیا نہیں چھوڑا کہ اس کے اوپر جا کے پکڑ وہ تو اس نے چھوڑ دیا اپنے آپ سے جیسے وہ گھومتے ہیں وہ ویسے بھی رستے میں جاتے ہوئے لوگ کو پکڑ لیتے ہیں جس کے گرہ کمزور ہوتے ہیں جس کے گرہ کمزور ہوں گے ان کو پکڑیں گے ویسے بھی پکڑیں گے تو اس کا اگر سمیں آگیا ہوگا یہاں سے اس کا چھوٹنے کا سمیں آگیا ہوگا تب ہی وہ پکڑے گا تو اس میں پاپ اس میں دوش اپراد کھا ہوا لیکن مطلب میں سیمت سوچ کی بات کرتا ہوں کہ لوگ میرا اتنے سالوں کا تجربہ ہے دنیا بھر کی تجربے ہیں ایشور کی اتنی کرپا ہے اس کے بعد میں لوگوں کی اقل پہ احران ہو جاتا ہوں کوئی بینہ سوچے سمجھے بینہ پورا ویڈیو دیکھے پوری بات سمجھے بس وہ اپنا سٹیٹمنٹ وہاں کمنٹ لکھ دیں گے یہ مرختہ ہے بھائی میں اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں کہ شاید اس کا بھلا ہو جائے اس کی کوئی بات پکڑ میں آئے اس کی بدھی میں ڈالیں گے یہ ہو سکتا ہے اس کے کہنے سے ہمیں ہی کوئی جانکاری اور مل جائے تو اس لیے میں میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا ہوں میں تھوڑا سا برداشت کرتا ہوں لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی مرختہ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے نئے میں لڑکے ہیں ینگ وہ ایکسائٹ ہو کے کچھ لکھ دیتے ہیں کہیں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں بڑا گیان بگھار دیں لگتے ہیں لیکن جیسے وہ نمن تھے نمن دیپ ہیں یا آمن دیپ ہیں سوری تو میں تو ان کو پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر وہ ودھی ہے تو ان تمام لوگوں کو بتائیے نا ابھی میں نے آپ کو جو بہت پیڑی تھے ہیں جن کی ہاں بہت زیادہ بھینکر نیگٹیو فورسز ہیں وہ تو میں نے ان کو آپ کا نمبر دیئے نہیں ہے اگر ان کا نمبر آپ کو ہم دے لیتے ہیں ان کو آپ کا نمبر تو وہ لوگ تو جو روتے آپ کے پاس فون کے اوپر تم سن سن کے ویسے ہی پاگل ہو جاتے بھائی اور وہ جو شکتیاں ہیں وہ آپ کی بینڈ بجاتی تو کہنے کے میرا مطلب ہو مجھے چنوٹی دے رہے تھے یہ میرا نمبر ہے بتائیے کہاں کیا کرنا ہے اس طرح سے بولے یہ ٹون ہی غلط ہے نہیں 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 یہاں کوئی کسی کو چنوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھائیہ ہم سب لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں میں کوئی وشے شک نہیں ہوں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اتنی بات بری سمجھ میں آئی سنیں دکھ پاپ کا نا جو چار پاڑی ہیں جبجی صاحب میں گرنان دیجی کا فرمان ان کی فلوسفی ہے وہ یہ ہم بتاتے ہیں ہم نے لوگوں کو بتایا محنت آدمی نے کر دی ہے لوگ کو رلیپ ملا لوگ ٹھیک ہوئے کینسر ٹھیک ہوا وہ شبت سنیں ٹھیک ہوئے تو ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا اب یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے میں نے کہا ضرور نہیں کہ سب لوگ ٹھیک ہو جائے کچھ لوگوں کے کرب روگ ایسے نہیں ٹھیک ہو گے اور نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کے ہو جاتے ہیں تو ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں بھلا کرنے کی کہ یہ جو گھت سمجھ میں آئی ہے اس کو ٹرائے کیا ہے اور جتنے نسکے یا ٹوٹکے سمجھ میں آتے ہیں جو کسی نے کسی نے ٹرائے کیا اس کو لاب ملا ہے ہم اس کو یہاں شیئر کرتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے کہ اس کو آپ نسکہ چینل مت بنا دیجئے گا کوئی کچھ لکھنے لگتا ہے آپ تو یہ نسکوں پہ لگ گئے آپ کس طرف چل پڑے ارے بھائیہ پلیز ڈونٹ انڈر ایسٹی میٹ می سو مچ ایشور نگر مجھے بدھی دی ہے کچھ عقل دی ہے تجربہ دیا ہے کرپا کی ہے یونیورسٹی کا ٹاپر ہوں تو اتنا بے وکوف نہیں ہوں بھائی تو سوچ سمجھ کے کیونکہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں آئینہ ہے درپن ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تو ایسے ہی مت داگا کریں تھوڑا سبر رکھیں پیشنس رکھیں یہ ٹوٹ کے بھی اور یہ نسکے بھی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو لوگ پریشان ہیں وہ نام جپے گا کب جپے گا کتنا جپ پائے گا دھنگ سے نہیں جپ پا رہا پریشان ہے تو اس کو امیڈیٹرلیف چاہیے تو وہ اگر علیف اس کو مل جاتا ہے تو میری بات سنے گا اس چینل سے جڑا رہے گا تو وہ نام بھی جپے گا نام جپنا جس دھنگ سے جپنا ہوتا ہے وریبا جپنا وہ بڑا آگے کا لیول ہے یہ تو شروعات کی ای بی سی ڈی کی بات کر رہا ہوں میں جونر کیجی سینر کیجی کی باتیں ہیں تو یہ کچھ جو نسکے ہیں بتا کے ٹوٹ کے بتا کے اس کے بعد ہمارا تو وہی کام ہے ستسنگ کا یا گرنان دیو جی کی جنم ساکھی ہے بھوان سے میری باتیں ہیں یا وہ جو بیانڈ لوجک ہے یا کیسے اشور نے مجھے جواب دیئے یا وہ شکتی نے کیسے مجھے جواب دیئے یا ایک شکتی سنسار میں آئی تھی شریر لے کے آئی تھی اور تین مینہ رہ کے چلی گئی ایک آدمی انٹرویو دے نہیں رہا ہے میں اسی کے انتظار میں ہوں ایک نے دے دیا ہے تو وہ بتائیں گے بہت ہی وسمیکاری ہے آپ دنگ رہ جائیں گے وشواس اب وشواس نہیں ہے لیکن ہے وہ آگے لگتی تھے ہمارے گاؤں میں اس کا انٹرویو ہے ایسے بہت ساری چیزیں شیئر کرنے کے لئے جس سے آپ کا وشواس ایشور میں ایشور کے نام میں ایشور کے نام کی طاقت میں بڑھے تو وہ سب بہت میٹیریل ہے ستسنگ کرنا ہے شبدوں کا ستسنگ ہے فلمی گانوں کا ستسنگ ہے کچھ میں نے ریکارڈ کی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو بہت کچھ ہے پائپ لائن میں لیکن یہ مجھے تھا کہ بیچ میں کچھ توٹ کے اور یہ بھی تو لوگوں کو ریلیٹ ملے وہ کر لیں تھوڑی راحت ملے ان کو ہمیں دیا آتی ہے جو لوگ یہاں بہت گیان بھکارتے ہیں اور بہت ٹکا ٹپنی کرتے ہیں اور بہت فلسفی جھاڑتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے میں اگر آپ لوگوں کے نمبر دے دوں گا ان لوگوں کو تو آپ چیخنے لگ جائیں گے آپ پگھلا جائیں گے کیونکہ ہمارے دماغ پہ ہماری مانسکتہ پہ ان کا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کو تو پڑتا ہی ہے لیکن ان کا دکھ سن کے اثر پڑتا ہے کتنے کشت میں ہیں لوگ اور کتنے لوگ مطلب ہمارا فون بند نہیں ہوتا ہے ہم کو بات بھی کرنی پڑتی ہے کچھ لوگوں سے کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ دکھی ہیں ادروائز میں میسج کرتا ہوں ان کو بول کے میسج کرتا ہوں تو ہم اسہائے ہیں بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی شکتی نہیں ہے کوئی ایسا منتر کوئی ایسا بابا نہیں کوئی صدی نہیں ہے کہ میں منتر پر دوں گا آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا آپ کے اپنے کرم ہیں آپ نے برے کرم کی میں نے ویڈیو ڈالا ہوا ہے کہ جب ہم نے پاپ شدت سے کیے ہیں مزے لے لے کیے ہیں تو اب دکھ کون بھو گیا اس کے سزا کون بھو گتے گا بھائی آپ کو بھو گتنی پڑے گی آپ بلبلاتے گھوم رہے ہیں ساری دنیا میں کہیں چھٹکارہ نہیں مل رہا آپ کوئی بچانے والا نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں بابا لوگ پیسے لے کے تانترین لوگ پیسے لے کے کچھ نہیں کرتے ہیں بے وکو بناتے ہیں زیادہ تر کچھ جینون ہوں گے ہم کو کوئی جینون بابا ملے گا کوئی جینون تانترین ملے گا ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کا بھلا کر سکتا ہے آپ کو رلی ملے گا ٹھیک ہے تو میں نے اوورال ایک بات آپ لوگوں سے کی ہے کہ یہ مت مان کے چلا کریں کہ ہم نے ٹوٹکا یا ہم نے آپ کو نسخہ بتایا تو اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے ہو سکتا ہے نہ کریں جیسے لارڈی جی نے اپنا طریقہ چینج کیا دوسری بات میں نے لارڈی جی کے بارے میں ریکویسٹ کی تھی کہ جن کی نابے ٹھیک ہو جائے تو ایک ریسپیکٹبل اماؤنٹ ضرور بھیجیں میرا خیال ہے دو لوگوں نے یا تین لوگوں نے ایک نے پانچ سو بھیجا ایک نے ہزار بھیجا مجھے افسوس ہے کیونکہ ڈاکٹروں کو تو ہم آزاروں لگا دیں گے کشت بھی بھوگیں گے ٹھیک بھی نہیں ہوں گے دوائیاں بھی کھائیں گے اور ان کے سائیڈ افیکٹ بھی چھیلیں گے لیکن ایک آدمی نے منتر مار کے آپ کو ایک یا دو بار میں ٹھیک کر دیا آپ کو کشت ریلیف مل گیا تو پھر ہم نے اپنی اوقات دکھا دی اپنی مانسکتہ دکھا دی اپنی سوچ دکھا دی کہ ہم کیسے ہیں ہم ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے پانچ سو نکالیں گے یا ہزار نکالیں گے یہ غلط بات ہے میرے حساب سے وہ تو بچارے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ان تو بندش میں ہیں وہ تو مانگی نہیں سکتے لیکن میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی کس نے کچھ بھیجا کچھ اینرائیز نے کہا کیونکہ وہ پوچھتے رہتے ہیں اگر آپ کو لاب نہیں ہو تم کو بتائیے میں نے بھی کہا اگر آپ کو لاب ہو اور سیلپ سینٹرڈ ہیں کہ آدمی کا مند مر جاتا ہے کہ یار باقی تو چھوڑو کسی نے کسی کو کیا دینا ہے لیکن ایک کومنٹی لکھتا ہوتا کہ دوسروں کو اور ہنسل ہو وہ بھی فائدہ لے لیں لوگ اتنا پہ نہیں لکھتے ہیں اس آدمی کو جنہیں تمہاری مدد کی تمہارے کتنے پیسے کتنے سالوں سے تم بیمار تھے کشت بھوگ رہے تھے پیسے ڈاکٹروں کے یہاں بیٹھے ہیں تیرے کتار میں کھڑے رہتے تھے سائیڈ ایفیکٹ دبائیوں کو تمہیں مار رہے تھے وہ ٹھیک تھا لیکن جب اس کو پیسے ہیں تب آپ اکیس 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 یا پانچ ہزار نہیں بھیجیں گے کہ چھٹکارہ ملا بھائی آگے خرچہ نہیں ہوگا وہ آدمی دعا دے گا آپ کو اس کو حسنہ ملے گا اور وہاں لکھ دیں کومنٹ کہ بھائی مجھے فائدہ ہوا ہے مجھے یہاں سے آپ لوگ بھی کوشش کریے کومنٹ لکھئے کومنٹ نہیں لکھیں گے وہ تو کہتے نہیں کوئی ڈال دیجئے میں نے کہا تھا بار بار ایک وقت dignified amount dignified amount کا مطلب ہوتا ہے respectable amount ایسے نہیں ہے کیونکہ وہ بکاری نہیں ہے اس اچھا مت دیجئے ان کو ان کا کام چلتا ہے مطلب وہ اپنا کردار دکھا رہے ہیں تو آپ کو بھی تو اپنا کردار دکھانا چاہیے نا اس لیے جب ان سے مجھے پتا چلا کہ ایسے ہی ایک دو لوگوں نے پانچ سو اور ایک ہزار ڈالا مجھے بڑا دکھ ہوا گیا حد ہو گئی تو ڈاکٹروں کی جانا جو آپ کا exploitation ہوتا پھر وہ ٹھیک ہے خیر مالک مجھے معاف کرے اور آپ لوگ مجھے معاف کیجئے گا تو یہاں trial and error والی بات ہے جن لوگوں نے try کیا ان کو lab ہوا انہوں نے وہ نسخہ مجھے بتایا تو وہ نسخہ میں آگے یہاں اپنے چینل میں ڈال دیتا ہوں توٹ کا try کیا اس کو relief ملا میں یہاں ڈال دیتا ہوں عشور کے نام سے ہم کو love ملا ہم کو result ملے ہم نے گربانی سے بہت سارے لوگ treat ہوئے ہیں cancer treat ہوا ہے AIDS treat ہوئی ہے سارکو ڈائسر treat ہوا ہے کیوں اور ہوا ہے تو ہم نے بتانا شروع کر دیا تو دو سو ویڈیوز تو ڈائسو ویڈیوز تو ہم نے اسی میں بنائے ہیں کہ گربانی 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 لیکن یہاں لوگ آ جائیں گے ٹر ٹر کرنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا بتا رہے ہیں آپ ان مرکھوں کو جا کے وہ دو سو ڈائسو ویڈیو دیکھنا چاہیے کہ بھائی دو ڈائسو ویڈیو میں یہی کہتا رہا ہوں لیکن پھر بھی جن لوگوں کو love نہیں ملا ہے تو alternative کے طور پہ ایک additional support کے طور پہ کہ ان کو گربانی سے کیسے جوڑیں جب تک ان کو relief نہیں ملے گا وہ کیسے جوڑیں گے بھائی تو یہ طریقہ نکالا alternate کے طور پہ اور پھر اس میں کہتا ہوں کہ ultimately گربانی ہے ایشور کا نام اللہ کا وائگرو کا نامی ہے جانام نہیں وہی ہیں لیکن یہ relief مل جائے تو آپ جب نہ شروع کر سکیں اس لیے additional ایک support کے طور پہ میں نے آپ کو وہ ٹوٹ کے اور نسکے بتانے شروع کیے جو لوگوں کی جلدی سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ بھاگے میں نہیں ہے کرم میں نہیں ہے پراربد میں نہیں ہے تو جبہ نہیں جائے گا بھائی نہیں من ٹکے گا ایک آگرتہ نہیں بنے گی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی ورنہ سب لوگ جب نہ لیتے ساری دنیا کیوں پہ لائی گھوم رہی ہے پگلائی گھوم رہی ہے یہ سب کے بھاگے میں نہیں ہے جن کے بھاگے میں ہوگا وہی جب پائیں گے وہی سن پائیں گے اور وہی اس سے لاب لے پائیں گے محمید کرتا ہوں کہ جو کچھ غلط فہمیاں یا جو کچھ خوش فہمیاں یا جو کچھ misunderstanding یا confusion ہمارے مطروں کے مند میں پنپ رہے تھے یا پن پہ پنپ چکے تھے ان کو ان کا جواب ملا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کودہ پاندہ مت کریں اور declaration مت کشروع کر دیا کریں یہ trial and error وارہ معاملہ ہے اس میں کچھ لوگوں کو ریلیو ملے گا کچھ کو ملا ہے اور کچھ کو نہیں بھی ملے گا تو نہیں ملتا تو پھر لکھئے کچھ اور دیکھتے ہیں جیسے یہ جوڑوں میں جو درد ہے یہ میں اگلا ویڈیو اس میں ڈالتا ہوں جو joint کا درد ہے اس کے لئے میں تکے وہ پنجابی کیکر بولتے ہیں اس کو کچھ لوگوں نے لکھا بھی بابول کے پیڑ کو کیکر بولتے ہیں پنجابی میں تکے تکے کا پاودر کھانے سے ٹھیک ہوتا ہے دکان سے مل جائے گا آپ کو پاودر ہی مل جائے گا ایک سجن اور ہیں پہلوان ہیں انہوں نے مجھے بتایا ایک تو وہ میں اگلے اس میں بتاؤں گا اگر یہ تکے کام نہیں کرتے ایک سجن لکھا گیا اس کے لئے کام نہیں کیا کیونکہ ہم نے ترائی کیا کچھ لوگوں پہ تو کام کیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دوسرا نسکا آپ ترائی کر کے دیکھئے ہو سکتا وہ آپ کے لئے کام کر جائے اور وہ کسی اور پہ کام نہ کرے تو یہ کوئی نشیت ہارڈن فیکٹ نہیں ہے کوئی رولز نہیں ہے فکس رولز نہیں ہے کچھ پہ کر جائے کچھ پہ نہ کرے تو ہم تو ترائی کرتے رہیں گے کچھ ویعد ہمارے اچھے پرانے ویعد ان کے لئے پرانے نسکا ان سے پوچھ پانچ کے ہم آپ کو بتانے کوشش کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو ویعد دکھے دکھان پہ جا کے کتار میں بیٹھنا نہ پڑے پھر وہ نبز دیکھے گا دیکھے نہیں ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ کی یہ سمسیا ہے کلیر کر سمسیا ہے اس کا یہ نسکا ٹرائی کر لینا آپ کو لاب ہوگا تو اگر ہو گیا گریٹ نہیں ہوا تو کوئی اور نسکا ٹرائی کریں گے محمید کرتا ہوں کہ مطروں آپ کی بات پکڑ میں آئی اور آپ اتنی وچلت ہو کے اتنا دوشہ روپن کرنے کوشش نہیں کریں گے یا کسی اس کو آوٹ رائٹلی نگیٹ کرنے کوشش نہیں کریں گے تھوڑا صحیح ہم سے کام لیں گے اور اس ٹرائیل این ایرر کے پروسس میں تھوڑا بھروسہ بھی رکھیں گے کہ اگر کسی نے ٹرائیڈ نہ کیا ہوتا تو ہم شیئر نہیں کرتے اگر کسی کو لاب نہیں ہوا ہوتا تو ہم شیئر نہیں کرتے ہم کو کیا ضرورتے کسی نے مجھے بتایا ایک بہت اچھا فرمولہ میں نے ٹرائی کیا ہے ایک اور پانی کے اوپر ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ پر ٹرائی کر رہا ہوں گو اگر اس کا لاب ہوا تو بھی آپ لوگوں سے یہاں شیئر کروں گا باقاعدہ بتاؤں گا آپ کو میں کہ اس کا لاب ہے تو تھوڑا دھیج رکھیں ایک دم سے یہاں جادو کی چھڑی یا منتر نہیں کسی میں مارا اور ٹھیک ہوئے جیسے لادی بھائی کے پاس ہے کہ وہ منتر مارتے ہیں اور نہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کی بھی لوگوں نے قدر نہیں کی جس کا مجھے افسوس ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت منگل دھیلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھیلون چینل موسیقی